رمضان اور مبارک میں وجری کی لوڈ شیڈنگ بڑھنے لگی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ چھ سے آٹھ گھنے تک جا پہنچا شارٹ فالت سات سو تیس میگا وارٹ اور جماند چار ہزار تین سو تیس میگا وارٹ تک پہنچ گئی وجری کی جبری لوڈ شیڈنگ کے باعث صارفین کو شدید مشکلات کا سامنہ یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قلت نور نہ ہو سکی دھرم پورا اور دیگر یوٹیلٹی سٹورز سے آٹھا گھی اور آئے غائب سٹاک ختم ہوئے کئی ماہ کئی روز گزر گئے جبکہ روزہ دار سارفین خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہیں شہدرہ سستہ رمضان وازار میں شہری خوار پیاز نہ ملنے پر شہری بھٹ پڑے میڈیا کو دیکھتے ہی انتظامیہ نے پیاز کی فروخت شروع کر دی ادھر مارکٹ میں لیموں کی قیمت آسمان پر جا پہنچی ایک لو لیموں آٹھ سو روپے میں فروبت ہونے لگا سمزان وازار میں لیموں سستے مگر میاری نہیں ہیں ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کے اختیارات بحالی کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہائی کورٹ نے انٹراکورٹ اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی ڈیپٹی سپیکر آئی جی چیف سیکیٹی کل صبح سوہ نو بجے ہائی کورٹ طلب جسٹیس شجاعت علی خان اور جسٹیس جواد حسن پر مشتمل بینچ نے سماعت کی وزیر اللہ پنجاب کا انتخاب میڈیا کو الیکشن کے روز اسمبلی کی کاروائی دیکھنے اور کبریج کرنے کی اجازت دی جائے حمزہ شہبا شریف نے الیکشن پریزائیڈنگ آفیسر اور قائم مقام سپیکر دوست مزاری کو خط لکھ دیا الیکشن والے دن آزاد مبسرین کو الیکشن کی کاروائی دیکھنے کی دعوت دی جائے خط کماتے پی ٹی آئی کے چار عرقینے اسمبلی کی باجیابی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع جسٹیس محمد وحیر نے سبتین کان کی دوپاس پر سماعت کی عرقینے اسمبلی عزمہ کاردار اجاز عالم آگستن ساجدہ یوسف اور عائشہ نواز کی باجیابی کے لیے دائر دوپاس میں سی سی پیو حمزہ شہباز اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے ہائی کورٹ کا سی سی پیو کو نوٹس جاری کل جواب تر وزیرا لپنجاب کا انتخاب حکمتی اتحاد کی چوہدری پروے زلاحی کی زیرے صدارتی جلاس راجہ بشارت سبتین کان میاسلم اقبال چوہدری زہیر الدین ڈاکٹر مراد راست ڈاکٹر اکتر ملک کی شرکت اجلاس میں مختلف امور پر مشابرت کی گئی چوہدری پروے زلاحی کا کہنا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کرنے والوں کو ناکامی ہوگی اورنج لائن میٹرو ٹرین کے سٹیشنز کی سنی گئی ایلڈی ای نے سٹیشنز کی ونڈو فکسنگ اور شٹرنگ کا غام شروع کر دیا دونوں پیکجز کے پینڈنگ ورکس پر تیس کروڑ لاغت آئے گی اورنج لائن کے جینی آپریٹرز نورینکو نے متعدد خامنوں کی نشان دہی کی تھی جیو آر بان میں سرکاری رہائش گاہوں کی سیکیورٹی کے لیے بارک روڈ پہ منظور وزیرعالہ اور سرکاری افسران کی رہائش گاہوں کے اطراف سیکیورٹی بیرکس تعمیر ہوں گی پلینٹن اور ایکمن روڈ پر سیکیورٹی گارڈ ٹومز بھی بنایا جائے گی شہروں کی بہالی اور بہتری کا پروگرام سست روی کا شکار ایشین ڈیویلپنٹ بینک سے ستائیس عرب کرز لیا سے گیارہ عرب استعمال ہوا مین سیبرنج ٹرانسپورٹ اور دیگر تعمیراتی کاموں کے لیے پروگرام شروع ہوئے اس دار دور حکومت میں پروگرام پر کوئی خاص توجہ نہ دن جا سکی پروفیشنل ڈگری نہ کرنے والے ایڈوکیٹرز کو نوکنیوں سے پارک کرنے کا فیصلہ لاہور میں بی ایڈ نام کرنے والے اساتیزہ کی تعداد پینسر تمام اساتیزہ کو نوکنیوں سے ہاتھ دھونا پڑھ سکتا ہے سکول ایڈوکیشن کی آتھورٹیز کو ایڈوکیٹرز کی فہریز سترہ ایپرے تک پاہم کرنے کی ہدایت پنجاب پبلک سرویس کمیشن میں میمبران کی نوہ سامیہ خالی پی پی ایس سی کا محکمین سرویسیز کو نئے میمبران تعاینات کرنے کا مراسلہ محکمین سرویسیز نے ریٹرائیڈ افسران کو میمبران لگانے پر ورکنگ شروع کر دی تیچنگ افسبتالوں میں ایم ایس تاریناتی کا معاملہ ارتباع سے دھوچار سرویسیز گنگرام نیو جنرل افسبتال میں ایم ایس کی سیٹ خالی میامنچی کوٹ خواجہ سعید سید میتھا سبتال یٹی گیٹ شاہدرہ سبتال میں مستقل ایم ایس موجود نہیں ایم ایس تارینات کرنے کے لیے سیلیکشن کمیتی بھی نہ مکمل رہی گرمی میں بھی گیس بہران ختم نہ ہوا مارڈر ٹون کیو بلوک میں گیس بندش سہر اور افتار میں کھانا بنانا بھی ناممکن ہو گیا اشکائیات کے باوجود گیس کی سپتائی بہار نہیں کی جا رہی علاقہ مکی مریشہ اہم شہرہ پر چنگچی رکشہ ڈرائیورز کا قبضہ شالہ ماچوک رکشہ سٹینڈ کا منظر پیش کرنے لگا چرپی کا نظام متاثر راہگیروں کو مشکلات کا سامنا رکشے کھڑی رہنے سے کاروبار بھی متاثر ایف وی آر کی بہنی روڈ پر کاروائی سیلز ٹیکس کی مطبی انچاس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی نادہ ہندہ علی سٹیل ملز سربا بہر کر دی کارپوریٹ ٹیکس آفیس کی ٹیم نے علی سٹیل ملز کی اپیمز خارج ہونے پر کاروائی دی ہمائیوں بشیر تارر ایف آئی اے سائیبر ٹائم بنگ کے سبرہ تاجنات ایف آئی اے ہیڈوارٹر نے تاجناتی کے اکامات جاری کر دی انزشتہ روز بابربخت قریشی کو ایڈیشنل سائیبر ٹائم بنگ کے اوپے سے ہٹھایا گیا تھا بیروک ٹیسی میں اکھار پچھار سیدہ ملائکہ ڈی جی چائل پروٹیکشن بیورو تاجنات ڈی جی چائل پروٹیکشن بیورو شجاہ کتب اٹی کو او ایس پی بنا دیا گیا جی ایم ایڈمن ٹی بی سی پی ٹوکی ہیدر کازمی کو بھی او ایس پی بنا دیا گیا شویف تارک وڑائچ کو بوری اجلاس کے بغیر پنجاب پولیس میں محکمانہ اتحساب کا مل سخت کرپشن اختیارات سے تجاوز پر تین ڈی ایس پی نوکلی سے برطرف ڈی ایس پی سیف اللہ احمد سجاد چیما ٹیل چوری میں ملوز تھے ڈی ایس پی زیارت علی خان کے اختیارات سے تجاوز پر برطرف کیا گیا ہے لاہور کے چوراسی تھانوں کے تفتیشی دو سو چالان جمع کرانا بھول گئے ایڈیشنل سیشن جج نے پرسیکیوشن کو چالان جلد پیش کرنے کا حکم دے دیا پرسیکیوشن نے ڈی ایج انویسٹگیشن کو چالانوں کی پہلی سے بھیجوا دیا سزائے موت پانے والا مجرم عدم سبوت پر بری کر دیا گیا ہائی کورٹ نے مجرم ریاض کو اندراج مقدمے کے سات سال کے بعد بری کیا جسٹیس شہرام سروچوہری جسٹیس محمد عمجد عفیق نے فیصلہ سنایا بیوی بیٹی کے قتل کیس میں سزائے موت پانے والا مجرم بھی بری ہائی کورٹ نے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں تضاد پر ملزم احمد یار کو بری کیا ہائی کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دینے کے کیس کی سماعت طلبی کے باوجود پیشنا ہونے پر جسٹیس شجاعت علی خان برہم ریمارکس دیئے کب سے نوٹیس ہوئے کوئی پیش نہیں ہوا سنجیدہ نہیں تو آئندہ سماعت پر وزیر آزم اور وزیر آلہ کو طلب کریں گے اسسسٹنٹ اٹورنی جنرل کے جواب کے لیے محلت کی صدا عدالت نے ایڈیشنل اٹورنی جنرل ایڈیشنل ایڈوکیٹ سیکیری الیکشن کمیشن کو اٹھائیس اپریل کو طلب کر لیا اٹورنی جنرل اور ایڈوکیٹ پنجاب سے جواب مانگ گیا گیا محولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے کیس کی سماعت ہائی کورٹ کا پولیتھن بیکز کے استعمال پر کاروائی جاری رکھنے کا حکم امارتوں پر پودے نہ لگانے والوں کے خلاف بھی کاروائی کا حکم واسا کی جانب سے جوڈیشنل کمیشن کو گاری نہ دینے پر عدالت برہم ہائی کورٹ نے ایمڈی واسا محمد تنویر کو قلد ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن میں بلدیاتی انتقابات پر اختلافات الیکشن کمیشن کا پنجاب حکومت کو بلدیاتی انتقابات کے لیے بار بار مراسلہ ضروری چیزیں فراہ کرنے ساڑھے نو عرب دینے کی دوپاس الیکشن کمیشن مقام کہتے ہیں پنجاب کی قائم مقام حکومت کا بلدیاتی الیکشن پر نویہ گیر سنجیدہ ہے گورنر عمر سرفراز جیما سے سابق وفاقی وزیر حمائیو اخترقان کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات بہتگیال کیا گیا عمر سرفراز جیما بولے عمران خان نے ورکلز کو الیکشن کی تیاری کے لیے کال دے دی قومی صبحی اسمبلی کے ممبران ممبر قومی اسمبلی شاہستہ پرویز ملک کی اینے ایک سو تین پیس ٹاؤنشپ آفریس آمد کارکنان کی جہارت سے شاندار استقبال دھول بجائے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی شاہستہ پرویز ملک نے لیگی کارکنان اور روحے داروں سے بلاقات کی جبکہ اینے علی پرویز ملک کا حلقہ اینے ایک سو ستائیس باغبان پورا کا دورہ لیگی کارکن ورسی ملک کی خیریہ دریاب کی سعید نزید کے بہنوئی کے انتقال پر اظہار افسوس جبکہ شکیل بڑھ کی والدہ کے انتقال پر خواتیہ خوانی قائم مقام سی سی پیو کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کے حادثات کی شراز سب سے زیادہ ہے اپنے آفس میں پریس کانفرنس کہتے ہوئے شہزادہ سلطان بولے کسی بھی بڑے وحیکل کے جائیور کو موٹر سائیکل سوار کا خیال کرنا چاہئے انسانی جان بہت قیمتی ہے اس کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے ایس پی موڈل چون وکار کھل کا غالب بارکی رمضان بازار کا دھورہ سیکیٹری انتظامات کا جائزہ لیا گیا جبکہ اہلکاروں کو شہریوں سے خوشی اطلاقی سے پیش آنے کی حدائی پریڈیشن پاکستان میں انڈسٹری سیکٹرز کی وفوت کیامت کا سجلہ جاری فارما انڈسٹری کی کاروباری شخصیات کی صدر ارپان اقبال سے ملاقات ویجنل چیرمین ندیم قریشی کوارڈینیچر محمد علی میاں چیرمین بزنس مین پینل پنجاب کواجہ شازے بکرم ملاقات اور لیگر بھی موجود تھے لاہور چیمبر میں گوادر کوسٹل ایریا نے سیاحت کے موضوع پر آگاہی سیشن مختلف شبہہ زندگی سے تعلق کرنے والے افراد کی شرکت نائب صدر لاہور چیمبر حاری صدیق نے کہا کہ گوادر کوسٹل ایریا سیاحت کے لیے پتر شرک ریٹائیڈ ٹریفک کانسٹیبل کے عزاز میں الویدائی تقیب ایس پی سیٹی شہزاد خان ڈی ایس پی مونیر حاشمی کی شرکت سی ٹی او نے کانسٹیبل محمد یاسین کو عزازی شیلڈ اور گلدستے دیے افسران نے کانسٹیبل محمد یاسین کی 38 سالہ گرہ قدر خدمات پوسٹ رہا پینٹنگ مقابلہ سیٹی سکیپ آف لاہور کی اختتامی تقیب نوجوان آرٹسٹ حزیلہ ظاہر نے پہلی حافظ محمد اگلان نے دوسری انور خان نے تیسی پوزیشن حاصل کی مقابلہ جیتنے والوں میں انعامات اور سیٹیپ کے تقسیم کیے گئے اور سرلنکن ویمن ٹیم آئندہ ماہ پاکستان آئے گی تین ٹی ٹون ٹی اور تین ونڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی سیریز آئی سی سی ویمنز چیمپنشپ کا حصہ ہوگی موسیقی